بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پر دوستو کیا چاہیے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے دوستو آج اس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں وہ بہت ہی امپارڈنٹ بہت ہی سپر ٹاپک ہے تو دوستو ٹاپک پہ آنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست دے گئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہ ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے وال نئی ویڈیو کو نوٹیفیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ دوستوں سے درخواست دے گئے اگر آپ ہمارے آپ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائیں دوستو ایک سیچویشن ہے کہ اگر ایک بندہ ہے اس بندے نے ایک چوری کری اور چوری کرنے کے بعد اس بندے کے خلاف ایف آئی آر ہو گئی لوجد ہو گئی اور اس بندے کو پولیس نے آریسٹ کر لیا اور بندہ آریسٹ ہو گیا اور اس کے بعد کسی طریقے سے بندے کی بیل نہیں ہوئی بیل ڈیناہ ہو گئی بیل ڈیسمیس ہو گئی کچھ بھی ہوا وہ بندہ جیل میں ہی ہے دو سال تک اس کا کیس چلتا رہا اور دو سال وہ جیل میں ہی تھا دو سال کے بعد اس کو سزا سنا دی گئی تین سال چوری کے کیس میں جو کہ ہوتی ہے اس بندے کی کنوکشن ہو گئی دو سال کیس چلتا رہا چلتا دو سال کے بعد اس کو کنوکشن ہو گئی اب اس کو عدالت نے تین سال سزا سنا دی کہ بھائی یہ بندے اس بندے نے آفنس کمیٹ کیا اور اس پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے یہ چوری کری ہے اور اس بندے کو تین سال کی سزا سنا دی گئی تو دوستو کیا قانون میں کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا ریلیف ہے کوئی ایسی بات ہے جس میں اس بندے نے جو دو سال اس اللہ کے بندے نے جو دو سال چلنے کے وقت دو سال پہلے جو ہے وہ جیل میں گزارے تو کیا ایسی کوئی بات قانون میں یا ایسا کوئی ریلیف ہے کیا اس کو اس دو سال کا جو ہے وہ جو پیریڈ ریٹنشن کا تھا اس کا کوئی ریلیف مل سکے کیونکہ قانون میں اس جرم جو اس نے کمیٹ کیا اس کی کل تین سال سزا ہے اور وہ بندہ دو سال پہلے جیل میں رہا اب اس کے بعد تین سال اور رہ گا یعنی کہ اس بندے نے پانچ سال تین سال کے جگہ اس بندے نے پانچ سال گزارے گا تو کیا قانون میں ایسی کوئی چیز ایسا کوئی ریلیف ہے کہ اس بندے کو اس اللہ کے بندے کو کچھ ریلیف مل سکے ایسا کوئی اور ریلیف جو ہے اس بندے کانون کے انظر میں بنتا ہے تو یس اس اس کا ریلیف ہے اس بندے کو ریلیف مل سکتا ہے اس بندے کو اور جو ہے وہ کنسیشن ضرور دے گی تو دوستو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے سیکشن 382B سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ تو یہ سیکشن کہتا ہے دو پیریڈ آف ڈیٹنشن ٹو بی کانسیڈرڈ وائل ایوارڈنگ سینٹنس آف ایمپریزرمنٹ ٹو دا اکیوزڈ کہ اگر ایک بندہ جس کو کنوکشن ہوتی ہے اگر اس آف اینس پہ ثابت ہو جاتا ہے اس کو کنوکشن ہوتی ہے اس کو سزا مل جاتی ہے اس کو سزا ملتی ہے تو اس نے جو پہلے وقت جو گزارا وہ اگلی پنشمنٹ میں کانسیڈر کیا جائے گا جیسے کہ اب اس ملزم نے جس کا ہم نے اگزمپل لیا اس بندے نے دو سال پہلے جیل میں گزارے ٹرائل کے وقت اب دو سال کے بعد جا کے وہ میٹرہ ڈیسائیڈ ہوا ہے اور دو سال کے بعد اس بندے کو کنوکشن ہو گئی اور اس کو تین سال کی سزا سنائی گئی تو قانون سیکشن تھری ایڈی ٹو بی کرمیل پروسیجر کورڈ کہتا ہے کہ جو اس بندے نے دو سال پہلے جیل میں گزارے وہ اگلی تین سال کی سزا میں ایڈ جسٹ ہوں گے اگر اس کو تین سال پہلے سزا سنا دی یعنی اس کو چوری ہوئے ثابت ہوگے اس کو تین سال سزا سنائی گئی اب دو سال اس نے پہلے جو جیل میں گزارے دیورنگ ٹرائل اب قانون کہتا ہے کہ اس کے دو سال اس تین سال میں ایڈ جسٹ ہوں گے کہ اگر اس کو تین سال کی سزا ہوئی اس نے دو سال کاٹ لی ہیں تو اس کی دو سال ان میں ایڈ جسٹ ہو جائیں گے اس میں دو سال وہ مائنس ہو جائیں گے تین سال کے سزا میں سے دو سال مینس کریں گے تو ایک سال بچے گا تو وہ بندہ ایک سال کی ہی سزا کاٹے گا یہ ہے سیکشن 382 بی کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں یہ چیز لکھی ہوئی کہ اگر بندہ دیورنگ ٹرائل اگر وہ بندہ جتنا بھی وقت پانچ مہنے دو مہنے تین مہنے ایک سال دو سال تین سال پانچ سال جتنا بھی وقت دیورنگ ٹرائل جیل میں رہتا ہے اگر اس بندے کی کنوکشن ہو جاتی ہے اس کو جو پنشمنٹ ملتی ہے جو اس کو سزا ملتی ہے جتنے سال کی ملتی ہے تو اس میں پچھلے جو اس بندہ جیل میں رہا ہے دورنگ ٹرائل اس میں وہ سزا اس کو جو سزا ملی ہے اس میں ایجسٹ ہوگی تو دوستو یہ تھا ہمارا امپارٹنٹ ٹاپک بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے تھری ایٹی ٹو بی تھری ایٹی ٹو بی کرمنل پروسیجر کوڈ تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمتیں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ہمیں جیدر طور اپنا رکھی خیال اللہ حافظ